اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارض کرنے کے بعد رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے محمد عطا اللہ صاحب کی طرف سے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس اور محفل ناد شریف کا انعقاد کیا جا رہا ہے رب ذل جلال ان کی والدہ محترمہ مرہومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور خالق کائنات جلال جلالہو تمام شورکائے کانفرنس کو قدم قدم پہ لاکھوں سواب عطا فرمائے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو جو پلرز آف لب اور ارکان محبت عطا کیے گئے ہیں اللہ کا فضل ہے آل سنت و جماعت کے سینوں میں آج بھی وہ چمک موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم بھی من النعم لوگو اللہ سے پیار کرو اس واسطے کہ وہ تجھے کھلاتا پلاتا ہے ہر وقت اس کے کرم کی برسات برستی ہے اگر ہمیں روزانہ ہوا خرید کے ہر سانس کے لیے استعمال کرنا پڑتی تو کس طرح ہم افورڈ کر سکتے تھے رب زلجلال کی ہر منٹ میں اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم زندگی بھر شمار نہیں کر سکتے حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کی فرمایا احب اللہ تم اللہ سے محبت کرو محبت کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو کے طرف سے جو ہمیں حدود عطا کی گئی ہیں ہم انہوں حدود کا احترام کریں رب زلجلال کی طرف سے جو ہمارے لیے ذابطہ اخلاق عطا کیا گیا ہے ہم اس کو پیش نظر رکھیں اور اس کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کریں رب زلجلال سے پیار کا مطلب ہے کہ اللہ کی غیرت کا احترام کیا جائے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا آنا اغ یارو من ہو میں سعد سے بڑا غیرت والا ہوں واللہ اغ یارو منی میرا رب مجھ سے بھی بڑا غیرت والا ہے جب اس چیز کا ذکر ہوا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی غیرت کیا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما من آجا لذالکا حرم الفواہج اللہ کی غیرت یہ ہے کہ میں نے جن بندوں کو پیدا کیا ان میں اریانی فہاشی نہ ہو وہ حدود کو سے تجاوز نہ کریں جس چیز کو پینا میں نے حرام کرن دیا اس کو وہ حرام سمجھے جس طرف دیکھنا میں نے حرام کیا ادھر دیکھنا وہ ناجائز سمجھے اور حرام سمجھے تو اس طرح ایک وسیع مفہوم ہے رب زلجلال کی غیرت کا تو سب سے پہلا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہے دوسرا حکم یہ ہے سرکار فرماتے اہیبونی مجھ سے بھی پیار کرو اب اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی تھی کہ سرکار فرماتے مجھ سے پیار کرو چونکہ میں تمہارا نبی ہوں میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے میں صاحبِ مقامِ محمود ہوں کل کوثر کا پیالہ میرے ہاتھ سے ملے گا یہ ساری شانیں ہمارے نبی علیہ السلام کی ہیں لیکن آپ نے محبت کی وجہ یہ بیان کی فرما اہیبونی لہب اللہ میرے ساتھ اس لیے پیار کرو کہ تمہارا رب بھی میرے ساتھ پیار کرتا ہے یعنی اللہ سے تمہاری جو محبت ہے وہ تب موتبر ہوگی جب مجھ سے بھی پیار کروگے اگر مجھ سے پیار نہ کرو اور اللہ سے پیار کرو تو وہ پیار مسترد ہو جائے گا چونکہ جس سے پیار ہو اس کے پیارے سے بھی پیار ہوتا ہے تو ربِ ذلجلال سے تمہارا پیار تب مانا جائے گا جب تم میری ذات سے بھی پیار کروگے اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا احبو اہل بیتی میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو اس کا سبب کیا ہے فرمایا لہبی چونکہ وہ میرے اہل بیت ہیں لہٰذا میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو پھر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا لا تتخذوہم غرہ دم من بادی انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا فمن احبہم فبہبی احبہم فرمایا جو صحابہ سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے فمن ابغدہم فببغدی ابغدہم فرمایا جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے یہ الفاظ اگر کوئی شخص آج پہلی بار سن رہا ہے لیکن اگر وہ سنی ہے تو اس کے سینے میں ان تمام الفاظ کا معنی عقیدے کی شکل میں موجود ہے ہمیں ہماری ماں نے دودھ کے اندر ہی یہ نظریات عطا کر دیئے تھے سنی کے دل میں رب زلجلال کی بھی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بھی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبت ہے یہ ساری محبتیں جس وقت اکٹھی کسی دل میں پائی جاتی ہیں تو پھر ان پر تصدیق کی مہر لگتی ہے اور خالقِ قائدات جللہ جلالہو کا کرونوں بار شکر ہے کہ چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود ربِ ذلجلال نے آج بھی ہم سب کو یہ محبت عطا کی ہے اور ہمارے سینے اللہ کے فضل و کرم سے اس محبت سے لبریز ہیں یہ پہلا سبق ہے ایک مسلمان کے لئے کہ وہ محبت میں اس نظریے پر قائم ہو جو نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا کیا ہے اس کے بعد چونکہ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں پہلے امتوں کا نبیوں کا آپس میں ہر وقت رابطہ رہتا تھا چونکہ وہ انبیاء آخری نبی نہیں تھے آتے تھے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جاتے تھے تو اب نیا نبی بیئی دیتا تھا اس میں لوگوں کی آزمائش بہت ہوتی تھی چونکہ جو نئے نبی آتے تھے ان کا کلمہ بھی نیا ہوتا تھا پہلے لوگ اگر ڈٹ جاتے تھے کہ ہم پہلے نبی کی کلمہ پڑھیں گے نئے کا نہیں پڑھیں گے تو رب زلجلال ان کو نافرمان قرار دے دیتا تھا کہ اب جب نیا نبی آیا ہے تو کلمہ بھی نیا نبی کا پڑھنا یہ ہر زمانے میں آزمائش ہوتی رہی لیکن یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا فیض ہے کہ رب زلجلال نے ہمیں اس آزمائش سے محفوظ کر لیا اب کلمہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا کلمہ کبھی نہیں بدلے گا ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں اور ہمیشہ کے لیے یہی کلمہ رائج رہے گا اور یہی نجات کا کلمہ ہے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اس بنیاد پر آپ نے ایسا دین ہمیں عطا کیا ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ ہر وقت امت کا رابطہ آپ کے ساتھ برقرار رہتا ہے آج جب پوری دنیا میں درود و سلام پڑھا جا رہا تھا اور یہ آج ہی نہیں یہ ہمیشہ پڑھا جاتا ہے اس کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلے سے ہمیں یہ عقیدہ عطا کیا کہ تمہارا رابطہ کبھی بھی مجھ سے نہیں ٹوٹے گا چونکہ حضرت عاؤس بن عاؤس حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہ حدیث شریف سننے بی دعود میں نسائی میں ابن باجہ میں موجود ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سرکار سے یہ پوچھا سرکار فرما رہے تھے اکسر السلاط علیہ اکسر السلاط علیہ یوم الجمع فینہو یوم مشہود کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پڑھنا اس دن میری امت کی حاضری لگتی ہے اور درود سے ہی نہیں کا فیدہ ہے تو صحابہ نے پوچھا وَبَادَ الْمَوت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد کیا ہوگا پھر ہم کیسے درود پڑھیں گے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَبَادَ وَفَاتِي اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَعَلَ الْأَرْضِ أَنْتَاكُلَاجِسَادَ الْأَنْبِيَا فَنَبِيُّ اللَّهَيُّ يُرْزَاكُو رب بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ کسی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے قبر میں بھی رزق پہنچایا جاتا ہے تو اس بنیاد پر سرکار زندہ و تبیندہ بھی ہیں اور پھر ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے ہیں ان محافل کا مقصد اور لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداوں کا مقصد باطل پرستوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہمارا رابطہ ہمارے نبی علیہ السلام سے ٹوٹا نہیں کل بھی جڑا ہوا تھا آج بھی جڑا ہوا ہے اور یہ حضوری کا عقیدہ ہے جو ہمیشہ پوری امت میں موجود رہا کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلیں صورتحال یہ تھی معاذن راکبن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت رہلاتی ہی حضرت معاذ سواری پہ سوار تھے اور سرکار ساتھ پیدل چلتے جا رہے تھے ایسے موقع میں ہمارے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبر دی یا معاذ انہ کعسا اللہ تلقانی بادامی حاضا اے معاذ اب تمہاری میری ملاقات نہیں ہوگی جب تم یمن سے واپس آوگے تو تمہارا گزر میرے ممبر کے پاس ہوگا میری قبر کے پاس ہوگا میں تمہیں ظاہری حیات میں نظر نہیں آوں گا حضرت معاذ نے جب یہ خبر سنی فبقا معاذن جاشا انہوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا کہنے لگے کہ میں تو کچھ دیر کے لیے جا رہا تھا اور یہ جدائی کچھ وقت کے لیے بڑی مشکل سے میں نے برداشت کرنی تھی اگر آپ نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یمن نہ بھیجیں اس موقع پر ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک خبر دی تھی جو قیامت تک کے عشقوں کے لیے ہے بظاہر دلاسہ حضرت معاذ بن جبل کو دیا لیکن خلاصہ پوری امت کے لیے تھا فرمایا کہ اے معاذ بن جبل وہ اور ہیں جو دور جائیں تو دور رہتے ہیں تم یمن چلے جاؤ جو بھی ہو جہاں بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو عربی ہو عجمی ہو امیر ہو غریب ہو فرمایا جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہیں میری رحمت اسے محروم نہیں کرے گی میرا قرب اس کو محسوس ہوتا رہے گا اسی بنیاد پر ہمارا جلسہ ہو یا ہمارے ہاں درس نظامی کی کلاس ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی نظریہ کو بیان کرتے ہیں زہبین سیر و علام اللہ علاہ میں یہ لکھا ہے امام بخاری حدیث پڑھا رہے تھے اب دیکھو کیا نظریہ ہے امام بخاری کا محمد بن نبی حاتم آپ کے شاگرد حدیث لکھ رہے تھے حدیث لکھاتے لکھاتے کافی ٹائم گزر گیا امام بخاری نے یہ سمجھا کہ میرا شاگرد اکتا گیا ہوگا تو آپ نے اپنے شاگرد کو یہ واضح کیا کہ وہ کس جگہ بیٹھا ہے اور کس کام میں مصروف ہے امام بخاری کہنے لگے اِنَّ اَهْلَ الْمَلَاہِ فِي مَلَاہِهِمْ وَاتُّ جَعْرَ فِي تِجَعْرَاتِهِمْ وَأَهْلَ السَّنَاتِ فِي سَنَعْرَاتِهِمْ فَأَنْتَ مَنْ نَبِيِّ وَصَحَابِهِ حوصلہ فضائی اہلِ حق بھی کرنا یہ اہلِ حق کا شروع سے شیوہ اور دستور ہے مثلا آپ لوگ کب سے اس اجتماع میں اتنی شدید گرمی کے باوجود بیٹھے ہیں اس بیٹھنے کی شریح حیثیت کیا ہے اور اس کا دربارہ رسالت کے لحاظ سے رابطے میں کردار کیا ہے امام بخاری نے اپنے شگر سے کہا کہ اس وقت گپے لگانے والے گپے لگا رہے ہیں سنتکار سنتوں میں مصروف ہیں تاجر تجارت کر رہے ہیں میرے شگر میں تجھے بتاؤں تم کہاں بیٹھے ہو امام بخاری جیسا مسلمانوں کا امام ان کا یہ نظریہ ہے انہوں نے کہا جو میرے پاس بیٹھ کر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہیں یاد رکھو تمہارا وقت میرے پاس نہیں گزرا تمہارا وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گزرا ہے تم سرکار کے دربار میں سرکار کے سحابہ کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہے تھے یہ ہے تبلیغ دین میں وہ نظریہ جو ہم نے نہیں گھڑا امام بخاری کا بھی نظریہ ہے جو سحابہ سے چل کے آیا ہے یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ اگر اس کو کوئی بدت سمجھتا ہے تو پھر امام بخاری کو بدت ہی کہنا پڑے گا اور بدتی کی حدیث محتبر نہیں ہوتی پھر کتاب اللہ کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے حدیث کی بخاری شریف اس سے دستبردار ہونا پڑے گا اگر پوری کائنات میں دین کی خدمت کے لحاظ سے امام بخاری نے کردار ادا کیا ہے ان کی روایت سچی ہے تو پھر ان کا عقیدہ بھی سچا ہے تو جس عقیدے کی انہوں نے وضاحت کی اسی کے تحت آج ہم اس چوک میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام اگرچہ مدینہ منورہ میں جلوہ گڑھ ہیں اور ہم لاہور میں بیٹھے ہیں ہم سرکار سے دور نہیں ہم سرکار کی نگاہ نبوت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے اپنے دربار سے مربوط کیا اور فرما حیاتی خیر اللہ کم و وفاتی خیر اللہ کم فرما جب تک میں زہری حیات میں ہوں پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہوں و وفاتی خیر اللہ کم میرا دنیا سے چلے جانا اس میں بھی تمہارے لیے فائدے موجود رہیں گے پھر اس کی وضاحت کی فرما حیات تو واضح ہے صحابہ روزانہ تجھے ارش کی تازہ خبریں ملتی ہیں اور تجھے دارین کی سعادتیں میسر ہیں میرے دیدار کی وجہ سے وفاتی میرا دنیا سے چلے جانا اس میں تمہارے لیے فائدہ کیا ہوگا سرکار فرماتے ہیں اوہ ردت علی آمال انمتی کی 직접 تک میری امت کے آمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے امت نماز پڑھے گی تو میں دیکھوں گا نماز پڑھ رہے ہیں امت روزہ رکھے گی تو میں دیکھوں گا روزہ رکھ رہے ہیں امت گرمی میں بیٹھ کے محفل میلاد کرے گی تو میں دیکھوں گا کہ محفل میلاد کر رہے ہیں سب کچھ قیامت تک مجھ پہ پیش کیا جائے گا میرے آکھ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں فائدہ یہ ہے ما رائی تو من خیرن حمدت اللہ جب تمہارا اچھا کام میں دیکھوں گا تو میں رب کی تعریف کروں گا کہ رب نے میری امت کو کیسی توفیق دی ہے وما رائی تو من شرن استغفر لکم او استغفرت لکم فرمایا اگر مجھے تمہارا کوئی گناہ نظر آیا اور تمہاری کوئی غلطی نظر آئی سرکار فرماتے ہیں رب سے تمہاری بخشش کی دعا میں کرتا رہوں گا یعنی بعد از وصال بھی یہ رابطہ ہے فرمایا تم نیکی کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی اس سے نیکی کرنے والوں کو یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے سرکار ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کے پیغمبر خوش ہو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو اور دوسری طرف سے یہ حوصلہ بھی دیا کہ اگر پہلے تو تمہیں اس چیز کی حیاء رکھنی چاہیے کہ تم مجھے ناراض نہ کرو گناہ کر کے میری حیاء کرو کہ تمہارے عمال میرے سامنے ہوں گے کوئی ایسا کرتوٹ نہ کرو کہ جس کی وجہ سے مجھے غصہ آئے لیکن پھر بھی میری آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رحمت یہ ہے کہ میں اگر تمہاری غلطی دیکھوں گا رب سے تمہاری بخشش کی دعا میں کرتا رہوں گا اس مربوط امت میں جو ختم نبومت والی امت ہے اور ساری امتوں سے بڑی امت ہے کیونکہ میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کو رب زلجلال کوئی نہ کوئی موجزہ دیتا ہے جسے دیکھ کے اس کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں سرکار نے فرمایا میرا وہ موجزہ قرآن ہے جو رب زلجلال نے مجھ پہ نازل کیا ہے فرمایا میرا موجزہ قرآن ہے اور قیامت تک تازہ رہے گا باقی نبیوں کے موجزے وقتی تھے چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں تو رب نے موجزہ بھی ہمیشہ کاتا فرمایا تو اس موجزے کی برکت کیا ہے سرکار فرماتے قرآن معاشرے میں رہے گا تو لوگوں کو رابطہ میرے ساتھ کرواتا رہے گا قرآن زامن رہے گا قرآن کے ذریعے میری امت میرے ساتھ مضبوطی سے وبستہ رہے گی فرما میرا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا فرمایا قیامت کے دن جتنی بڑی میری امت ہوگی اتنی بڑی کسی نبی کی امت نہیں ہوگی تو اس بنیاد پر یہ زندہ امت یہ ساری امتوں سے بڑی امت کہ قیامت کے دن ساری امتیں مل کر جنت کی چالیس صفحے مکمل کریں گی چونکہ جنت کی کل ایک سو بھی صفحے ہیں ساری امتیں ملیں گی تو چالیس صفحے مکمل ہوگی اور سرکار کی اکیلی امت اسی صفحے مکمل کر جائے گی اس امت کو رب سلجلال نے خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرار دیا اور پھر اس کو سرداری دی اور کام بھی اس امت نے سرداروں مالے کیے چودہ سدیاں گزر گئیں آج تک قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے پہلی امتیں اپنی کتاب بھی محفوظ نہ رکھ سکیں اس امت نے کتاب تو کتاب رہی اپنے نبی علیہ السلام کا ہر خطاب بھی محفوظ رکھا لاکھوں حدیثیں اس امت کے آئیمہ نے زبانی یاد کر لیں اور پھر اسٹنی محنت کی کہ سکسٹی فائی سائنسز پیسٹ علوم اس امت نے صرف حدیث کی حفاظت کے لیے تیار کی اپنی ذہانت سے پیسٹ سائنسیں صرف حدیث کی حفاظت کے لیے اس امت نے تیار کی اور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الفاظ کو رہتی دنیا تک محفوظ کیا آج پندرمی صدی میں بھی ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو کہ ماہو وہو وہ الفاظ سنوں جو الفاظ میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے کبھی نکلے تھے تو اس میں دیر نہیں لگے گی بخاری سامنے رکھے گا حدیث کی کتابیں سامنے رکھے گا جو صحیح سند والی حدیثیں ہیں ان کو دیکھتے ہی اہد نبوی کی ٹھنڈی یوہ آنا شروع ہو جائے گی پیسٹ علوم اور پھر کتنی محنت کی اس امت نے امام بخاری نے سولہ سال لگائے بخاری شریف لکھتے ہوئے امام مسلم نے پندرہ سال لگائے مسلم شریف لکھتے ہوئے اور امام بخاری کہتے ہیں مَا وَدَاكُ فِي كِتَابِ اِسْزَعِ حَدیثًا إِلَّا تَسَلْتُ قَبْلَهُ وَسَلْلَائِتُ رَکْتَان کہتے ہیں میں نے اپنی بخاری میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے دو رکت نفل بھی پڑے ہیں ایک بار غسل بھی کیا ہے دیکھو شوق اس امت کا زوق اس امت کا آج ہم یہ چراغاں کریں تو لوگ کہتے بیدت کر دی ہم جھنڈیاں لگائیں تو لوگ کہتے بیدت کر دی یہ چراغاں کوئی نماز نہیں یہ جھنڈیاں کوئی نماز نہیں امام بخاری نے تو باقیدہ نماز ہی نہیں بنا لی کونسی سلات و کتابت الحدیث حدیث لکھنے کی نماز ایک حدیث لکھنے سے پہلے دو رکت پڑتے ہیں پھر حدیث لکھتے ہیں پھر دو رکت پڑتے ہیں آج بیدت کی آخری تعریف ان لوگوں نے یہ کی کہ دین میں نیا کام سواب سمجھ کے جو کیا جائے وہ بیدت ہوتا ہے تو یہ جو دو رکت نماز ہے حدیث لکھنے سے پہلے اس کا حکم کسی آیت میں نہیں اس کا حکم کسی حدیث میں نہیں اس کا حکم خلفاء راشدین کی طرف سے نہیں اس کا عمل خلفاء راشدین میں نہیں اور پھر نماز پڑھنے کے لئے وضو ہو اور حدیث لکھنے کے لیے غسل بھی ہو کسی آیت میں نہیں کسی حدیث میں نہیں صحابہ کا عمل نہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا تم صحابہ سے بڑے مہب آگے ہو صحابہ نے یوں نہیں کیا تھا تم یوں کیوں کرتے ہو تو میں کہتا ہوں کیا امام بخاری حضرت سیدھی کے اکبر سے بڑے مہب آگے ہیں جب سیدھی کے اکبر نے حدیث لکھنے کے لیے نماز نہیں پڑی امام بخاری نے کیوں پڑی جب انہوں نے غسل نہیں کیا تو امام بخاری نے کیوں کیا تو کیا یہ کر کے امام بخاری بیدتی ہیں بیدتی کی تو حدیث موتبر نہیں پھر کوئی نیا بخاری دونڈنا چاہیے تو ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ کر کے امام بخاری نے بیدت نہیں کی اور نہ ہی وہ صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑے مہب ہیں اصل بات احوال کی ہوتی ہے زمان اور تقاضوں کی ہوتی ہے امام بخاری کہ سامنے سرکار کا چہرہ نہیں تھا انہوں نے دورے صحابہ نہیں پایا اپنے اس کو دلاسہ دینے کے لیے سرکار کے ہر لفظ کی عزت کر رہے تھے ہر لفظ کا عدب کر رہے تھے کہ اگرچہ چہرہ تو سرکار کا نہیں دیکھا تو میں حدیث لکھنے میں غسل کروں گا تو تصور خیال خیال رسول آئے گا میں نماز پڑھوں گا تو خیال رسول آئے گا دنیا دیکھے گی کہ بادشاہوں کے لفظ لکھے جاتے ہیں ان کے لیے وہ احتمام نہیں ہوتا جو احتمام سرکار مدینہ کی الفاظ کیلئے کیا جا رہا ہے تو اپنے عشق کو تازہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا کام بنا لیا مگر یہ بیدت نہیں جو کہ قرآن کہتا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ خوب عدب اور احترام کرو اللہ کے رسول علیہ السلام کا تو امام بخاری سمجھ گا کہ جن کی ذات کا عدب ہے ان کی بات کا بھی عدب ہے یہ سب کچھ کر کے ہر حدیث سے پہلے ان کے بقول ایک بیدت نہیں بلکہ دو بیدتیں ہیں کہ غسل بھی ہے دو رکت نفل بھی ہے اور پھر حدیث لکھی جا رہی ہے اور ہمارے نزدیک امام بخاری درمیان کے فاصلیں سمیٹ رہے تھے حضرت صدیق ایک پر کوئی ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی چونکہ آنکھ کھولتے تھے تو سرکار کا چہرہ نظر آ جاتا تھا ان کے لیے تصور کرنا اور یاد میں بیٹھنا اور ادھر نگاہ متوجہ کر کے اپنے خیال کو پھر جاد رسول اللہ السلام کو ذہن میں لانا اس کی حاجت نہ تھی سرکار کا چہرہ سامنے تھا جو سرکار سے ہاتھ ملا رہے تھے جو سرکار کا لواب ماتے پہ لگا رہے تھے جو سرکار کا موہ مبارک اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر رہے تھے ان کو یہ ضرورت نہ تھی لیکن بعد والوں کو جب ضرورت پڑی ہے تو پھر آج ہم نے نہیں یہ کام تو صحابہ سے چلا اور بخاری شریف اور مسلم شریف سے اپنے اپنے انداز میں چلا اگر حضرت ام سلمہ سرکار کے موہ مبارک چاندی کی ڈبیہ میں سنبھالتی ہیں صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق تو فتوہ ان پہ نہیں لگتا حالانکہ قرآن میں نہیں ہے کہ سرکار کے موہ مبارک سونے کی ڈبیہ میں یا چاندی کی ڈبیہ میں رکھو موہ مبارک تو رومالے میں بھی بندے جا سکتے ہیں موہ مبارک تو لکڑی کی ڈبیہ میں بھی رکھے جا سکتے ہیں لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو چاندی کی ڈبیہ میں رکھا اس زمانے میں جب غربت بڑی تھی اس زمانے میں جب ایک ہفتہ میں ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی سرکار کی محبت میں ام المومنی ام سلمہ مسلمانوں کی ماں نے سرکار کے موہ مبارک چاندی کی ڈبیہ میں رکھے یہ کیا وہ بیدت کر رہی تھی نہیں وہ تو سنیوں کی ماں ہیں وہ بیدت نہیں کر رہی تھی وہ سرکار کے موہ مبارک کا عدب کر کے یہ بتا رہی تھی اپنے بیٹوں کو کہ ان سے ہمسری نہ کرنا تمہارے بال کودے کے ڈھیروں پہ ہوتے ہیں ان کے موہ مبارک چاندی کی ڈبیوں میں زبا لے جاتے ہیں تمہارے بالوں سے بیماری پھیلتی ہے اور رب زلجلال ان کے موہ مبارک سے بھی شفاہ آتا فرماتا ہے میں اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں چونکہ کراچی سے ہمارے عظیم سنا خان غلام مصطفیٰ رزوی صاحب تشریف فرما ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا صرف اس لیے کہ ہم ہر گھڑی اپنے نبی علیہ السلام کی تہلی سے وابستہ ہے اور اس کے اوپر سمرات بھی مرتب ہوئے مثلا اس آخری اہد میں پاکستان کا مارز وجود میں آنا یہ نسبت رسول علیہ السلام کا ایک بیل ثموت ہے دیکھئے گھر چھوڑنا کاروبار چھوڑنا دو چار بندوں کا بھی بڑا مشکل ہے لیکن برے سغیر کے دو کروڑ مسلمانوں نے سرکار کے دین کے شوق میں اپنے گھر چھوڑ دی ہے اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں تم ان کی اولادیں بیٹھے ہو جو اپنے گھر چھوڑ گیا بڑی عمر کے لوگ خود بھی ہو سکتے ہیں جو قیام پاکستان کے وقت موجود تھے عرب دنیا میں نے رشت کرتی دیکھی انہیں کہا ہم دین کے لیے دس مرلے بھی حاصل نہ کر سکے لیکن برے سغیر کے مسلمانوں نے دین کے لیے لاکھوں کلومیٹر کا علاقہ حاصل کر لیا یہ ختم نبوت کا ایک موچہ ہے سرکار کا جو امت سے ربط ہے اس کی ایک بین دلیل ہے اس آخری زمانے کے اندر اللہ کے قرآن کی حکمتیں ظاہر ہوئیں اب ایک طرف بریٹش استعمار تھا اور دوسری طرف ہندو بنیا تھا دونوں ہی بڑے ظالم تھے اور دونوں ہی بڑی قوت میں تھے مگر اس کے باوجود جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے اٹھے ہیں تو تحریکِ ازادی چلی ہے اور باللاخرینوں نے ناموسِ مصطفیٰ علیہ السلام کے پہرے کے لیے ایک بہت بڑا علاقہ حاصل کر لیا ہے قرآنِ مجید، قرآنِ رشید اس حقیقت کو یوں واضح کرتا ہے اللہ فرماتا اِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ لوگوں تمہارے لیے جانوروں میں سبق موجود ہے یعنی گھر میں تمہارے بھینس ہے بھینس تمہارا مال بھی ہے اور رون کے نامہ یا مال بھی ہے دودھ پیتے ہو گائے کا بھینس کا بکری کا کبھی سوچا ہے کہ یوں دودھ نکلا کہاں سے ہے پیدا کیسے ہوا ہے آج کوئی کہتا ہے لاکھ کی بھینس ہے اتنے ہزار کا چارہ ڈالتا ہوں تو اس میں رب کا مجھ پہ کیا کرم یہ تو میرا اپنا خرچہ ہو رہا ہے اللہ فرماتا ہے نُسْكِكُمْ جتنی بھی قیمتی کھریدو پلاتے ہم ہیں نُسْكِكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِ ہم تجھے پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے کیونکہ لاکھ کیا کروڑ کی بھی کی مشین بنا لو اس میں سبز چارہ ڈال کے سفید دودھ نکال کے دکھاؤ تو سہی نہیں نکھا سکتے اللہ فرماتا نُسْكِكُمْ ہم تجھے پلاتے ہیں کہاں سے مِمَّا اس سے فِي بُتُونِ جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے کیا مِمْ بَيْنِ فَرْسِونَ وَدَمْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَارِبِينَ فرما ہم ان کے پیٹوں کے اندر سے خون اور گوبر کے بیچ میں سے خالص دودھ کھینچ کے تمہیں پلا دیتے ہیں مِمْ بَيْنِ فَرْسِونَ وَدَمْ فرض کہتے ہیں گوبر کو اور دم کہتے ہیں خون کو اللہ فرماتا ہے میری قدرتیں دیکھو کہ جہاں سو فیصد ملاوٹ کے احتمال تھے میں نے ملاوٹ نہیں ہونے دی درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون ہے بیچ میں سے دودھ نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے دیکھو نہ گوبر کی بدبو آنے دیتا ہوں نہ خون کا رنگ آنے دیتا ہوں یہ میری قدرت دیکھو اب یہی ہے نظریہ پاکستان اور آزادیے پاکستان کی ایک حقیقت جو شروع سے پوشیدہ ہے اس قرآن مجید کے اندر وہاں رب کہتا ہے دیکھو تمہارے لیے عبرت ہے سبق ہے کہ میں جانوروں کے پیٹ سے تمہارے لیے دودھ نکالتا ہوں نکلتا کہاں سے ہے گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے دو پلید چیزوں سے واق نکلتا ہے لابنن خالصہ سائغل شاربین وٹا من سے بربون ہے اور پھر خوشگوار بھی لگتا ہے تو دنیا جانتی ہے کہ برے سغیر میں ایک طرف پلید بریٹش استعمار تھا دوسری طرف پلید ہندو بنیا تھا ان دو پلیدوں میں سے چودہ اگست کو رب نے پاکستان کو ظاہر کر دیا اور خالقِ کائنات کا قرآن بول رہا ہے جیسے جان بر کے اندر سے دودھ کا نکلنا اللہ کی قدرت کا اظہار ہے ایسے ہی برے سغیر میں ہندو اور پلیدش استعمار کو پسپا کر کے ایک ازاد سلطلت کلمے کی بنیاد پر بن جانا یہ بھی یقین رب زلجلال کی قدرتوں کا اظہار ہے اور یہ انعام رب زلجلال نے جب کیا تو اس کا ایک قانون ہے اللہ فرماتا جب میں نعمت کروں تم شکر کرو تو شکر کرو گے تو نعمت پکی ہو جائے گی شکر نہیں کرو گے تو پھر نعمت چینی بھی جا سکتی ہے اللہ فرماتا اللہ ان شکر تم لاعزیدنہ کو اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا اضافہ کروں گا اب اضافہ تب ہوتا ہے جب اصل چیز برقرار رہے کسی کو لاکھ روپیہ آپ دے اور کہیں میں اضافہ بھی کروں گا اور بھی دوں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لاکھ واپس لے لوں اور پھر اور دوں نہیں لاکھ بھی رہے گا اور بھی دوں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لائن شکر تم لا زیدنہ کو میں جب تم پہ نعمت کروں اور تم شکر کرو تو میں اور بھی دوں گا مطلب یہ ہے کہ پہلی نعمت پر قرار رہے گی میں اضافہ بھی پروا دوں گا پھر کشمیر بھی مل جائے گا مگر شکر تو کرو تو شکر کا طریقہ ڈھول ڈھمکے نہیں شکر کا طریقہ یہ نہیں کہ یومِ آزادی ہے اور باجے لے کے مال روڈ پہ چلے جا شکر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ نائٹ کلپ جو ہے ان میں ڈینس ہو رہا ہو شراب پی جا رہی ہو یہ تو الٹا عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے شکر یہ ہے کہ رب نے انعام کیا ہے تو پھر سر سجدے میں چک جائے شکر یہ ہے کہ رب نے انعام کیا ہے تو جن کے صدقے ہی نام ہوا ہے وہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ان کے دربار میں درود و سلام پڑا جائے چونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے انم اللہم معتی وعنا قاسم فرمائے اللہ عطا کرتا ہے تقسیم میں کرتا ہوں اس میں سرکار میں کوئی قید نہیں لگائے کہ وہ رزق عطا کرتا ہے اور میں رزق تقسیم کرتا ہوں یا وہ بیٹے عطا کرتا ہے میں بیٹے تقسیم کرتا ہوں نہیں المطلق و یجری علالی طلاق ہی وہ سب کچھ حطا کرتا ہے میں سب کچھ تقسیم کرتا ہوں لہٰذا دس وقت چودہ آگست کو ستائیس رمضان کو پاکستان پڑھ رہا تھا تو سرکار کی حدیث جو صحیح بخاری میں ہے وہ بول رہی ہے کہ اے پاکستان کے باسیوں جو تجھے ازاد ملک عطا تو خدا نے کیا ہے تقسیم دست مصطفیٰ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نرائے تکبیر نرائے رسال اولیاء کا ہے فیدان بلندہ باستے بولے اولیاء کا ہے فیدان اولیاء کا ہے فیدان پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا تو شکر ہے اللہ کا اور پھر جس ذریعے سے نعمت ملی ان پہ درود و صلاح اللہ فرماتا اللہ دینہ امکننا فی الارد اقام السلاح فرما جنہیں ہم زمین پہ کنٹرول دے دیں ملکوں کا بادشاہ بنا دیں زمینیں ان کو دے دیں وہ اکڑ نہ جائیں وہ شراب لوشی نہ کریں وہ نظام سلاحات قائم کریں نظام زکاة قائم کریں وہ دین کو وہاں پہ رائج کریں تو ستر سال سے ناشکری ہو رہی ہے اس نعمت پر جو رب نے ہمیں دی اور اس ناشکری کی وجہ سے ایک حصہ ہم سے چھین لیا گیا ہے اب ہمیں اجتماعی طور پر شکر ادا کرنا ہے اور وہ شکر صرف چودہ اگست کو نہیں وہ شکر ہر دن ادا کرنا ہے اور بالخصوص وہ شکر آنے والے الیکشن میں اس پاکستان کے نظام کے لیے ووٹ دے کر جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے لحاظ سے شکر ادا کرنا ہے اب چودہ اگست کا دن آ رہا ہے لوگ اس میں جشن آزادی کے جو طریقے لے آئے ہیں اس میں جو بڑے بڑے اشراف یا ریلیٹ تب کے ایک لوگ ہیں وہ پہلے سے ہوتل بک کرا لیتے ہیں اس میں ڈانس ہے اس میں شراب نوشی ہے بدکاریاں ہیں میرے بھائیو پاکستان نعمت ہے اور نعمت کا شکر اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے تو عذاب آتا ہے اس واسطے یہ وقت آ رہا ہے کہ ہم اہد کریں کہ یہ ملک نہیں یہ تو مسجد ہے چونکہ اس کی بنیادوں میں بیس لاکھ شہیدوں کا خون ہے اور ایک مسلمان کا خون بھی قعبے سے مقدس ہے یہ بیس لاکھ شہیدوں کے خون پہ بننے والی مسجد یہ دو کروڑ مہاجرین کی ہجرت کا عجر یہ نوے ہزار تقدس مام عزت باری خواتین اسلام کی جو عزتیں لوٹیں ان کی قربانیوں کا یہ نتیجہ آج اس کے ہم بارس ہیں اور وہ روح منتظر ہیں کہ یہ ملک جس کے لئے ہم نے جان دی تھی یہ مسجد کب آباد ہوگی تو اس چودہ آگست کو یہ اہد کرنا ہے کہ ہم اس مسجد کو آباد کرنے کے لئے میدانِ عمل میں اتر آئے ہیں اور چودہ آگست کو اظہارِ تشکر کے لئے صبح و نو بجے ہم نے داتا دربار پہنچ رہا ہے انشاءاللہ نو بجے آزادی مارچ شروع ہوگا داتا دربار سے جو پنجاب اسمبلی تک آئے گا اس آزادی مارچ میں شکر کیسے کرنا ہے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہボی علیہ وسلم تکبیر کی سنا بلند ہوگی لبائک کنارے لگیں گے دروت پڑھا جائے گا عربِ ذل جلال کی شریعت کی بالا دستی کا حرف اٹھایا جائے گا اس واسطے میں تمام حضرات کو اس کی دعوت دے رہا ہوں تحریک اللبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریٹ فارم سے ایک تھاٹھے مارتا سمندر نظریہ پاکستان کے محافظوں کا پاکستان کے وارسوں کا ولیوں کے روحانی بیٹوں کا یہ تھاٹھے مارتا آزادی مارچ ہوگا اس میں شریک ہونا ہے کس مقصد کے لیے عملے سالے کے لیے شاید کوئی یہ کہے کہ مال روڈ پہ چلنے سے عملے سالے کیا ہوگا کیا وہ کوئی صفا مروہ میں ہے ساج کیا وہ کی مصطلفہ اور عرفات اور میرہ میں ہے انسان کا کچھ وقت کے لیے جا بیٹھنا یا کھڑے ہونا تو میں آیتِ قرآن پڑھ کر تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر تم اس لیے مال روڈ پہ جاؤ گے کہ پاکستان کے دشمن جلے اسلام کے دشمن جلے مودی ہو یا ٹرک ان تک یہ بات پہنچے کہ پاکستان کے محافظ پاکستان کے اسلامی تشخص کے بچانے کی قسمیں اٹھا رہے ہیں پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں اندرونی اور بیرونی اگر تمہارے وہاں جانے سے ان کو حرارت پہنچے انہیں پتا چلے کہ ابھی پاکستان بچانے والے زندہ ہیں اور پاکستان کا نظریہ فروخت نہیں ہونے دیں گے خدا کی قسم تمہارے ہر قدم پر عمل سہلے کا عجر لکھا جائے گا ہر قدم پر ہر قدم پر اگرچہ وہ صفہ مربع میں نہیں مال روڈ پر ہے مگر میں آیت قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعِ يَغِيزُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ النَّيْلَ إِلَّا قُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِق قیامت تک کے لیے عمل سہلے کا قرآن میں رب نے یہ اصول بتایا ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعَ اللہ فرماتا ہے مسلمان جس جگہ پہ قدم رکھیں اور قدم اٹھائیں مطلب یہ ہے کہ چل پڑے کسی جلوس کے اندر کسی لشکر میں جہاں چلنے سے ہو کیا یغیزُ الْكُفَّارِ اگر مسلمانوں کے چلنے سے کافر کا دل جل جائے اللہ فرماتا ہے میں عمل سہلے کا ثوابتہ فرما دوں گا اللہ قوتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِق یہ آیت ہے شرط یہ ہے کہ کافر کا دل جلے تو چودہ آگست کو مار روڈ پر چلنا اور ہے آج کل مار روڈ پر چلنا اور ہے اس دن جشنِ آزادی مناتے ہوئے پاکستان کے ازلی دشمن انڈیا تک یہ پیغام پہنچانا کہ ہم اس مسجد کے محافظ ہیں جو بیدار ہیں اور پاکستان کو اپنی کلونی بنانے کے خواب دیکھنے والے امریکہ تک یہ پیغام پہنچانا کہ یہ تیری کلونی نہیں یہ مدینہ منورہ کا ایک محلہ ہے جو بھی مار روڈ پر اس اس نیت سے چلے گا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جس قدم کے اٹھنے سے رکھنے سے کافر کا دل جل رہا ہو مومنوں اسی قدم پہ ہم تمہیں عمل سالے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں اس واسطے اس عظیم مارچ میں آپ تمام حضرات نے ضرور شرکت کرنی ہے اور اس مسجد کی امامت کے لیے آپ نے الیکشن میں امام منتخب کرنا ہے ستر سال سے اس مسجد میں جماعت نہیں ہوئی چونکہ کبھی کسی احل بندے کو جو امامت کرانے کا احل ہو اس کو منتخب ہی نہیں کیا گیا جو اس مسجد کے تقدس کو جانتا ہو اور جو اس مسجد کی مسجدیت کو جانتا ہو اپنی بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے بابستہ رہ کے جیتا ہے کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے جب ساتھ ہیں تیبا کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے اسلام کے غلپا ہی چنگاری ہے جس دور میں ملت کے غازی سونی پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے مکتاری ہے غد داری ہے انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز جس کی یاری ہے انگریز کے سب نوکر چاکر سب نوکر چاکر وہ سرائے محل والا ہو یا سورن سنگھ کا فاتحہ پڑھنے والا ہو یا پنا مالیس والا ہو انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے جو کہ جنہوں نے غازی ممتاز کو فندے پہ چڑھایا ہے قدرت کا ہاتھ ان سے انتقام لے رہا ہے اور یہ انتقام رکے گا نہیں ابھی غازی ممتاز زندہ تھے میری سیکڑوں تقریروں میں یہ لفظ موجود ہے میں اس وقت حکمرانوں سے کہا تھا کہ ہمارے غازی کو مت چھیڑنا اگر تم نے غازی کو پھندے پہ چڑھایا تو یاد رکھنا غازی کی قبر بھی تم پہ راج کرے گی غازی کا نام بھی تم پہ راج کرے گا اور ہر دن تمہارا تمہارے لئے پہلے دن سے بھاری بن جائے گا آج وہ دیکھ رہے ہیں اپنے انجام کو لیکن اہل حق ہم نے اپنا فریضہ غازی ممتع حسین قادری کمیشن جو انہوں نے کہا تھا کہ میں مقام مصطفیٰ علیہ السلام کے لئے جان دے رہا ہوں اور نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا منتظر رہوں گا اس نظام کی خاطر آپ نے کردار ادا کرنا ہے اس نظام کی خاطر جو آج غریب الوطن اسلام ہے اس کو جگہ دینے کے لئے جو سرکار نے اپنا خون دے کر جس دین کو آگے پہنچایا تھا آج اس کا گھر نہیں اس کو گھر دینا یہ ہماری ٹیوٹی ہے آج اسلام کو گھر دوگے تو اسلام کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت لے جائے گا اور اگر آج بھول جاؤگے اسلام اس دن سفارش نہیں کرے گا اس واسطے یہ ملک جو بنا ہی نظام مصطفی کے لئے ہے اس میں نظام مصطفی کے نفاظ کا ذمہ ہم پر ہے ہمارے اکابر جتو جہد کر کی دنیا سے چلے گئے عجر و سواب کے خزانے ان کو ملے اب یہ ڈیوٹی ہماری ہے کہ حلف اٹھاتے ہو اس مسجد کو آباد کرنے کے لئے کہ حلف اٹھاتے ہو اس مسجد میں آزان دینے کے لئے کہ حلف اٹھاتے ہو اس مسجد میں امام منتخب کرنے کے لئے کہ حلف اٹھاتے ہو لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو تسکین دے کے لئے تو حلف اٹھانا ہے تو یوں اٹھاؤ جیسے ہم نے ڈی چوب میں اٹھایا تھا